بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا آئیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میں اپنی روٹین آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ آپ کے سامنے جو تیتر ہیں یہ باجرہ کھا رہے ہیں اور دیکھیں کتنے شوق سے کھا رہے ہیں کافی دوست شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے تیتر باجرہ نہیں کھاتے تو وہ پتہ نہیں کنگنی یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا خوراکے اپنے تیتروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے ان کو باجرہ ڈالا ہے اور یہ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں دیکھیں یہ بریڈنگ فارمولے والا باجرہ ہے جس پہ میں امیان لگا کے اپنے تیتروں کو کھلاتا ہوں اچھا جو دوستوں کے تیتر کمزور ہیں جب سردیاں آتی ہیں تو آپ بریڈنگ کیجوں سے تیتر نکال لیں ان کو چھوٹے پنجروں میں بند کر دیں بہتر یہی ہے کہ جو چھوٹا پنجرہ ہوتا ہے اس کے اندر دونوں کو نہ بند کیا کریں الہدہ الہدہ بے شک بند کریں یعنی کہ ایک پنجرہ جو ہے وہ ایک تیتر کو دیں تاکہ وہ تنگ نہ ہوں آپس میں یعنی کہ کھلے کھلے رہیں پنجرے میں تنگ نہ ہوں تو ان کو موٹا کرنے کے لیے دوستو ایک بہت ہی بہترین فارمولے کی میں ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکا ہوں میں آپ دوستوں کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں جن دوستوں نے ویڈیو نہیں دیکھی سردی کے موسم میں جب آپ تیتروں کو الہدہ کر لیتے ہیں بریڈنگ کیج سے نکال لیتے ہیں جیسا کہ میں کرتا ہوں پہلے میں نہیں نکالتا تھا اس سال میں نے نکال لیا ہے کیونکہ بہت شدید قسم کی سردی پڑی ہے جس کی وجہ سے مجھے تیتروں کو جو ہے وہ چھوٹے پنجروں میں شفٹ کرنا پڑا ہے اور اگر نیچے ہوتے تو پھر کوئی بات نہیں تھی پھر میں کیجز کے اندر ہی رکھتا لیکن وہ چھت پر سیٹ اپ بنا ہوا تھا آردی وہ ادھر ہی تھے تو جب آپ ان کو چھوٹے پنجروں میں بند کر دیں تو بہترین ایک فارمولا ہے آٹا لے لیں اور ایک سینگو بیان کا کیپسول لے لیں ایک سینگو بیان کا کیپسول جو ہے وہ آپ کے دو پیر کے لیے کافی ہے تین پیر ہیں تو پھر آپ کو ایک اور شامل کرنا پڑے گا سینگو بیان کا ایک کیپسول لے لیں آٹا لے لیں اور اس کو ملائی کے اندر گوند لیں دودھ وغیرہ ڈال لیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ملائی کے اندر اس کو شفٹ کر دیں آٹے کو اور سینگو بیان کا کیپسول بھی اس کے اندر ڈال دیں ہفتے میں یہ میں آپ کو گرنٹی والی بات بتا رہا ہوں ہفتے میں آپ اس کو دو سے تین دفعہ استعمال کروائیں ہر ہفتے ہفتے میں تین دفعہ یا دو دفعہ استعمال کروائیں جتنی آپ کی گولیاں بنتی ہیں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی پہلے تو وہ نخرے کریں گے نہیں کھائیں گے جب بھوکا رکھیں گے انشاءاللہ وہ پھر کھانا شروع کر لیں گے جب بریڈنگ سیزن شروع ہوگا آپ وہ خود فرق پتا چل جائے گا جو آپ کے مادہ تیتر نے جو انڈے دینے ہیں بریڈنگ فرمولا تو آپ پہ بیان والا پھر سٹارٹ کر دیں گے ساتھ ساتھ لیکن جو انڈے دیں گے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے زیادہ ایگ فرٹائل ہوں گے انشاءاللہ مادہ تیتر کے اور آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ کے تیتر بھی ہے وہ آپ کو موٹے تازے لگیں گے اور یہ ازمائی ہوئی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے آٹا ملائی اور سینگو بیان یہ آپ مکس کر کے اپنے کمزور جو تیتر ہیں ان کو کھلائیں انشاءاللہ دنوں میں وہ موٹے تازے ہو جائیں گے باقی یہ ویڈیو اچھی لگے جس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ